ایران اسرائیل جنگ میں سب کی نظر نیتنیہو پٹکی ہے ایران کے دوسروں مسائل اٹیک کا اسرائیل کب اور کیسے بدلہ لے گا اس کے لیے نیتنیہو پلان بنا رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہی ایران نے ایک کھیل کر دیا ہے ایران نے ایسا کھیل رچا ہے جس سے کئی دیشوں میں ایک خل بلی مچ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ایران پر حملہ نہ ہوں اس کے لیے کئی دیش امریکہ کے سامنے تراہی مام تراہی مام کرنے لگے ہیں دراصل ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے تیل ٹھکانوں پر حملہ ہوا تو کھاڑی دیش کے تیل ٹھکانے بھی سیف نہیں رہیں گے یہی وجہ ہے کہ ایران سے بدلہ لینے میں اسرائیل کو کافی مشکت کرنے پڑ رہی ہے فیلحال اسرائیل ابھی ایران کے تیل ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے امریکہ نے اب تک اسرائیل کو کیول ایران کے نیوکلیر ٹھکانوں پر حملہ نہ کرنے کو کہا ہے مگر اسرائیل اب ایران کی تیل ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی فراق میں ہے ایران اسے پوری طرح افگت ہے اس لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے تیل کی کھیل سے اپنے پڑوشلی دیشوں کو اتطار سے ڈر آیا ہے ایران کی خلاف اسرائیل کے سمبھاوت اٹیک کو دیکھتے ہوئے کھاڑی دیشوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں گلف کنٹری یعنی کھاڑی دیش امریکہ پر دباف بنا رہے ہیں کہ وہ ایران کے تیل ٹھکانوں پر حملہ کرنے سے اسرائیل کو کسی طرح روکے کھاڑی دیشوں کو ڈر ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران کے بیٹ جنگ بڑھی تو ایران سمرتھت گھٹ ان کے تیل ٹھکانوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں سماجہ ریجنسی رویٹرز کے مطابق سعودی عرب، سنگترب امیرات اور قطر سمیت کھاڑی دیش خود کو جنگ میں فسنے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے امریکہ کو صاف کیا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ائر اسپیس یعنی ہوایک شیطر کا استعمال نہیں کرنے دیں گے دراصل پچھلے ہفتے ہوئے وسائل حملے کے بعد اسرائیل نے ایران کو سبق سے کھانے کی قسم کھائی ہے وہیں ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا جواب اسے تباہ کر کے دیا جائے گا اس سے آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں بڑی جنگ شک سکتی ہے جس میں کھاڑی دیشوں کے علاوہ امریکہ بھی گھسٹ سکتا ہے دراصل گیار عرب شیعہ دیش ایران لگاتار اپنے سننے کھاڑی پڑوسی دیشوں پر دباف بنا رہا ہے کہ وہ امریکہ پر اپنے پر بھاو کا استعمال کریں ایران کو ڈر ہے کہ اسرائیل اس کے تیل اتپادن کندروں کو نشانہ بنا سکتا ہے اسی کے بعد کھاڑی دیشوں نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے اس ہفتے ہوئی بیٹکوں کے دوران ایران نے سعودی عرب کو آگاہ کیا کہ اگر اسرائیل کو کسی بھی طرح کی مدد دی گئی تو وہیں کھاڑی دیش کے تیل فیسلیٹی کی سورکشہ کی گارنٹی نہیں دے سکتا یہ جانکاری ایرانی آدھیکاری اور ایک ایرانی راجنائی کے حوالے سے یہ دی گئی ہے موسیقی